کو یوں کرنا ایک بزرگ بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا کہ شیطان کے والدین کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے جواباً لکھا کہ میں اس شادی میں مدون ہی تھا میں انوائٹڈ نہیں تھا میں نے اٹینڈ نہیں کی مجھے میرے علمہ نہیں تو بعد یہ اب اس طرح کے سوال ہوتے ہیں عجیب عجیب قسم کے تو پھر اس طرح کی چیزیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ان خرافات کا ہے جو اصل میں یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ ایسے لوگوں کو سنتے کیونکہ لوگ دین سیکھنے کے لیے نہیں سنتے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو اگر کوئی بات سے انکار کرتا وہ جھوٹا ہے دین سیکھنے والا شخص قرآن شریف پڑھے گا داتی طور پر اس کو جدو جہد ہوگی قرآن شریف پڑھے گا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس کو صحیح اہل این لوگوں کو سرچ کرے گا اور ان کے پاس جائے گا جو طریقے کار ہے آپ ایک سکول کے لیے آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ آپ مجھے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو میں کیا کروں گا گوگل پہ دیکھوں گا کہ اچھا کون سا انگلیس کا ٹیچر ہے اچھا کون سا میتھمیٹکس پہ بولتا ہے اس کو بولوں گا اس کو سنا کرو ایسا تو نہیں کروں گا نا میں سرچ کرتا ہوں یا ٹاپ موسٹ سکول کون سے ہیں اپنے ایریا میں دیکھتا ہوں سب سے اپنے ایریا میں دیکھتا ہوں یا جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے بولتا ہوں آپ کی نگاہ میں کون سا اسکول ہے جو بہت اچھا ہے میرے بچے کے لیے یہ میار ہے دنیاوی تعلیم کا ہے لیکن جب دین کے بعد آتی ہے تو لنک شیئر کیا جاتا ہے یہ ویڈیو ہے یہ سن لیں اس کے اندر جو ہے نا اس نے جو ہے نا بڑی اچھے ڈسکشن کی ہے اور اس کو ایک ایزا جو انجوائیمنٹ شیئر کیا جا رہا ہے بھائی آپ جب دین سیکھنے نکلو تو دین کو بھی ویسی عزت دو جیسی آپ دنیاوی علوم کو دے رہے ہو آپ باقاعدہ دھوندو ادارہ اپنے بچے کی طعبیت کرو اس میں اور پھر اس سے پوچھو کہ بزرگانے دین کا کیا مقام ہے جب وہ باقاعدہ اصول پڑھ کے نکلے گا باقاعدہ معاملات اس کی نگاہ کے سامنے ہوں گے جب وہ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سمجھے گا ابھی وہ ان چیزوں سے بلکل اناویر ہے اور اس کو ڈائریک اس سطح کی باتیں بتای جا رہی ہیں جو دین پہ بھی ایک مقام پہ جا کے عالم خود ایک مقام پہ جا کے پڑھتے ہیں وہ باتیں جو وہ عمومی حالت میں سن رہا ہے مطلب ابھی تو وہ اناویر ہے نا بلکل اس کو صحیح طرح مسائل ہی نہیں پتا لیکن وہ جو معاملات سن رہا ہے وہ بس سنے جا رہا ہے